بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایون ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عدیل ممتاز شامل کریں گے نیوٹر لائن نگران وفاقی وزیر اطلاعات نشریات و پارلمانی امور مرتضی سلنگی کا یوم یکجیتی کشمیر کی ریلی سے خطاب بولے کشمیر کے لوگوں نے اپنی غلامی کے خلاف انیس سو اکتیس میں اپنی آواز بلند کی تھی قیام پاکستان کے وقت بھی کشمیری قیادت نے حق خود ارادیت کا مطالبہ کیا تھا مقبوضہ کشمیر کے لوگ مسلسل اپنے حق کے لیے آواز بلند کر رہی ہیں ہر نسل نے اپنی بہادری کی ایک نئی داستان رکم کی ہے بھارتی ظلم ستم کے خلاف کشمیریوں کی چوتھی نسل بھی ڈٹ کر کھڑی ہے بھارت نے کشمیر کا جبری الہاق کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ بھارت کشمیر کو قبرستان بنا دے پاکستان کشمیری عوام اور ان کے حق خود ارادیت کے ساتھ کھڑا ہے کشمیری عوام اپنے حق خود ارادیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے پاکستان کی عوام کل بھی کشمیری عوام کے ساتھ کھڑی تھی اور آج بھی کھڑی ہے ڈیرہ غازی خان میں دہشتگردوں کا تھانے پر حملہ حملے میں دس اہلکار شہید اور چھے زخمی ہو گئے دہشتگردوں نے علی اصب تھانے پر حملہ کیا شہید اہلکاروں میں چھے ایلیڈ فورس کے جوان بھی شامل ہیں زخمیوں کو ہسپتال سے ڈی آئی خان منتقل کر دیا گیا امن دشمن نے تھانے پر چاروں اطراف سے حملہ کیا دستی بم پھینکی گئے پولیس کی باری نفری پہنچ گئی سیکیورٹی فورسز کا سرچ آپریشن جاری جنوبی وزیرستان اور ٹانگ کی طرف جانے والے راستے باند کر دیا گئے جنت نظیر وادی کشمیر بھارتی مظالم کی مبولتی تصویر پاکستان سمیت دنیا بھرگ میں یوم یکچیتی کشمیر منیا جا رہا ہے شہر شہر ریلیاں تاقاریب کا انعقاد اسلام آباد میں دفتر خارجہ سے ڈی چوک تک ریلی نکالی گئی ریلی کی قیادر سیکیورٹری خارجہ سائر سجان نے کی وفاقی وزراء اور دفتر خارجہ کے ملازمین کی ریلی میں شرکت شرکان پاکستان اور آزاد کشمیر کے پرچم تھام رکے تھے کشمیر کی آزادی اور یکجیتی کشمیر کے حوالے سے نار بازی بھی کی گئی ایک منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی گئی مقبوضہ کشمیر کا منصفانہ حل ہماری خارجہ فالیسی کا قلیدی ستون رہے گا صدر مملکت آر فالوی کا یوم یکجیتی کشمیر پر پیغام کہا پاکستان حق خود ارادیت کے حصول تک کشمیریوں کی حمایت جاری رکھے گا نگران وزیراعظم انوار علاقہ کرنے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنا چاہیے پانچ اگاس دو دور انیس کا اقدام قراردادوں کی کھل ام کھلا خلاف ورزی ہے صدر نولیق شہباز شریف نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر پائیدار امن کی زمانت نہیں دی جا سکتی بارہ سے تعلقات کی بھالی کے لیے تنازق کا منصفانہ حل لازم ہے اور ہندوستانی افواج کا بغیر کسی آئین اور اخلاقی جواز کے وادی کشمیر پر قبضہ دس لاکھ فوجیوں کی غیر قانونی طور پر تیوناتی مقبوضہ کشمیر کی عوام پر چھتر سال سے مظالم جاری ہیں اب تک دائی لاکھ کشمیری سات ہزار سے زائد معاورہ ادارت قتل ایک لاکھ سے زائد بچے یتیم گیارہ ہزار سے زائد خواتین کی اسمت دری پانچ اگست دو دور انیس کو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی احسیت بھی منصوب کر دی گئی تھی ایرلائنگ صاحب نے جانی ایون ٹی وی کے نیو سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر